کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس انسان سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اسے کبھی آپ چھو بھی نہ پائیں اسے کبھی آپ حق تک نہ کر سکیں تو آپ کو کیسا لگے گا آپ کی فیلنگ کیسی ہوں گی اس وقت اگر آپ نے کبھی نہیں سوچا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس مووی کی کہانی جاننے کے بعد آپ جرور سوچیں گے دوستو یہ کہانی ہے ویل اور اسٹیلا کی جو ایک دوسرے سے کافی پیار کرنے لگتے اور وہ چاہ کر بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آسکتے وہ ایک دوسرے کو کبھی چھو نہیں سکتے کیونکہ انہیں ایک بیماری ہوتی ہے سیسٹس فائیبروسیس نام کی تو دوستو مووی کی شروعات ہوتی اور ہم کہانی کی لیڈ ایکٹریس اسٹیلا کو اپنی دو فرینڈز کے ساتھ ایک روم میں باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کی دونوں فرینڈز اسے ایک ٹرپ پہ جانے سے پہلے ملنے آئی ہوتی ہیں بہت جلد اس کی دونوں فرینڈز اس روم سے چلی جاتی ہے تھب ہمیں پتہ پڑتا ہے کہ یہ کوئی اوڈینری روم نہیں بلکہ ایک ہسپیٹل کا روم ہے اور یہاں اسٹیلا کے بارے میں کچھ باتیں ریویل کی جاتی ہے جب سب سے پہلا پوئنٹ یہ ہے کہ اسٹیلا کو سیسٹس فائیبروسیس نام کی بیماری ہوتی ہے جس میں لنگس کی ایفیجنسی کافی زیادہ کم ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کو ہمیشہ ہے کہ اوکسیجن سیلینڈر کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور اسٹیلا اسی لئے اس ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھی کیونکہ اس کو نیو لنگس کی ضرورت تھی اور وہ ویٹ لسٹ میں تھی اور اسٹیلا کو سی ایف کے ساتھ یعنی سیسٹس فائیبروسیس کے ساتھ کلینیکل اوڈی ایس بھی ہوتا ہے مطلب اس کو چیزوں پر کنٹرول رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ کبھی بھی لاپروائی برداشت نہیں کر سکتی چاہے وہ کوئی بھی کرے وہ یہاں اسٹیلا کی ہوگیس کے بارے میں بھی جانتے ہیں اسٹیلا کو نیو بون بیبیس کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنا کافی پسند ہوتا ہے جب بھی ہسپیٹل میں کوئی نیو بون بیبی کا جنم ہوتا تھا وہ ہمیں شخص کو دور سے دیکھنے جایا کرتی تھی اور اسٹیلا کو ولوگنگ کرنا بھی اچھا لگتا ہے وہ یوٹیوب پر سی ایف کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کر کے لوگوں کو آویر کرتی ہے ایسے ہی ایک دن اسٹیلا ایک نیو بون بیبی کو دیکھنے جا رہی ہوتی ہے اور اس کے آنکھیں ایک لڑکے سے ٹکراتی ہے جس کا نام ول ہوتا ہے اور وہ ہسپیٹل میں نیو ایڈمیٹ ہوتا ہے ول اپنے دو فرینڈز کے ساتھ ایک روم میں ہوتا ہے اور وہاں باتے کر رہا ہوتا ہے اسٹیلا اس کے روم کے بعد دو سیکنڈ کے لیے رکتی بھی ہے اور اس لئے ول کی آگے بھی اسٹیلا سے ٹکرا جاتی ہے ول جاننا چاہتا تھا کہ لڑکی کوہ نے جو اس کے روم میں جھاک رہی تھی اس لئے ول اس کے پیچھے جاتا ہے وہ اسٹیلا سے کافی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اسٹیلا اسے کوئی جواب نہیں دیتی جب فائنل اسٹیلا اسے بات کرتی ہے تو وہ اس کی انسلٹ کر دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم ایسے لڑکی ہو جسے رولز کو ماننا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اسے لگتا ہے کہ رولز اس کو باندے رکھتے ہیں دراصل وہ ایسا اس لئے کہہ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے سن لیا تھا ول کو اپنے دو فرنڈز کو روم ادھار دیتے ہوئے وہ بھی سیکس کے لئے پر اتنے میں وہاں پہ ایک نرس آ جاتی ہے جس کا نام بارب ہے وہ دونوں کو ڈاکتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں ہمیشہ چھے فٹ دور رہنا چاہیے اور اس لئے ول وہاں سے جانے لگتا ہے وہ جانے سے پھلے اسٹیلا کا نام پوچھتا ہے وہ اسٹیلا پھر کوئی جواب نہیں دیتی پر جب بارب اسٹیلا کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو ول کو اسٹیلا کا نام پتا پڑ جاتا ہے اور اسٹیلا کو بھی یہاں بارب سے پتا لگتا ہے کہ ول کو بھی سی ایف ہے اور وہ بھی ایک ڈرک کمپنی کے ٹرائل کے قارن ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوا ہے ول اپنے روم میں جاتا ہے اور کوئنسیڈنسلی وہ یوروپ اور اسٹیلا کے ویڈیوز دیکھ لیتا ہے اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی ہم کہانی کے ایک اور کردار پو سے ملتے ہیں پو اسٹیلا کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے اور وہ ایک گے ہوتا ہے کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ول کی مدر کو بتا دیا کہ ان کا بیٹا ٹھیک سے ریجی میں فولو نہیں کر رہا ہے اس طریقے سے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا دراصل ویڈ اسٹیلا کی ٹھیک اپوزٹ کریکٹر ہوتا ہے اس کا لائف کو لے کے نجریہ بالکل الگ ہوتا ہے وہ مانتا ہے کہ کوئی بھی چیز اسے اس بیماری سے بچا نہیں سکتی اور اسے آخر کار ایک نا ایک دن اس بیماری سے بڑھنا ہی ہے اس لئے اس کی فیلوسوپی ہوتی ہے کہ جتنا جی سکتے ہیں اچھے سے جیئے پھر ایک دن نائٹ کے ٹائم اسٹیلا ویڈ کو ہسپٹل کی چھت پہ بیٹھے پہ دیکھتی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید ویڈ وہاں سے کودنے والا ہے اس لئے وہ بھی جلدی جلدی ہسپٹل کی چھت پہ پہنچ جاتی ہے وہ ویڈ کو سمجھانے کی کوشش کہتی ہے پر ویڈ کے جواب سننے کے بعد اس کو کافی ویرڈ فیل ہوتا ہے وہ ویڈ سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں جینے کا بلکل شوک نہیں ہے تو تمہیں ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہی نہیں ہونا چیئے تھا جس سے شاید کسی اور پیشنٹ کی ہیلپ ہو پاتی اور اس کی جان بچ پاتی جب اسٹیلہ یہ سب اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے تو ویڈ روف کی بورڈر پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے گرنے کا پرینگ کرتا ہے اسٹیلہ کے ساتھ اور اسٹیلہ کو یہ بلکل پسند نہیں آتا ویڈ تو مجھاک کر رہا تھا اس کے ساتھ پر اسٹیلہ کافی سیریس ہو جاتی ہے اور وہاں سے ناراج ہو کے چلی جاتی ہے اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیلہ اپنا یوزوال روٹین فولو کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پر وہ بلکل بھی کونسنٹریٹ نہیں کر پاتی جب بھی وہ کچھ کرنا چاہتی تو باہر پار اس کو ویڈ کا دیان آ جاتا کیفل ایک لاپروہ انسان ہے یا اس کی بیماری بھیج میں آ جاری تھی اس کو لاپروہ بلکل بھی پسند نہیں تھی اور ویڈ کے ساتھ ٹھیک ایسا ہی تھا اس لئے وہ ویڈ کے روم پہ جاتی ہے اور اسے اپنا ریجی میں دکھانے کو کہتی ہے ویڈ کا ریجی میں اور اس کے روم کی حالت دیکھ کر اسٹیلہ کافی گنفیز ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ویڈ پھر ایک بار اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور وہ واپس اسی جگہ ملتے ہیں جہاں پہلے ملے تھے اسٹیلہ ویڈ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ تم پلیز اپنا ریجی میں شٹرکٹلی فولو کرو پر ویڈ یہ کہتے ہوئے مانا کر دیتا ہے تو ہمیں ان سب چیزوں سے کیا لینا دینا اسٹیلہ اسے بتاتی ہے کہ مجھے کلینیکل اوٹی ایس بھی ہے اور وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جب تک اسے یقین نہیں ہو جاتا کہ تم اپنا ریجی میں ٹھیک سے فولو کر رہے ہو وہ بیچے نہیں رہی گی اور کسی کام میں کونسنٹریٹ تک نہیں کر پائے گی ویڈ اسٹیلہ کی مدد بھی کرنا چاہتا تھا اور اس سے دوستی بھی اس لئے وہ ایک بیچ کا راستہ نکالتا ہے وہ اپنا ریجی میں ٹھیک سے تب ہی فولو کرے گا جب اسٹیلہ اس کو ڈرو کرنے کی پرمیشن دے گی دراصل ویڈ کو ڈروائنگ کا کافی شوک ہوتا ہے اور وہ یہی شرط رکھ دیتا اس کے سامنے کہ وہ اس کو ڈرو کرنا چاہتا ہے اسٹیلہ یہ سن کے پہلے دو منع کر دیتی ہے پر پھر ویڈ وہاں سے جانے لگتا ہے اور اسٹیلہ کو مجھوراں نہاں کرنا پڑتا ہے جب ویڈ اپنے روم میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کی ملاقات پو سے ہوتی ہے اور یہاں دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے ویڈ پو کو بتاتا ہے کہ اس کا لنگ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو بیس اپشیا کی بیماری ہے وہ مطلب ہائیلی رکس پر ہوتا ہے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیلہ ویڈ کو اپنے ساتھ ساتھ ریجی میں فولو کراتی ہے اور ویڈ بھی اپنی ڈروائنگ کے لیے اس کو راجی کر لیتا ہے اور ان دونوں میں اس بار نے دوستی ہونے لگتی ہے پھر ایک دن ویل اور اسٹیلہ ویڈیو کول پر بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ویل اس کے پیچھے دیوار پر ٹنگی ایک پینٹنگ دیکھتا ہے اور وہ اس کی تعریف کرنے لگتا ہے ویل اسٹیلہ سے پوچھتا ہے کہ یہ پینٹنگ اسے کس نے دی کیونکہ اسے بھی پینٹنگ کا شوق ہوتا ہے اسٹیلہ کہتی ہے کہ اس کی بڑی بین ایبی نے اس کے لیے بنائی تھی پر ایبی کی بات کرتے ہوئے اسٹیلہ کے چہرے کے ہاؤ باؤ بلکل الگ ہوتے ہیں اور وہ یہ کہہ کر فون کارٹ دیتی ہے کہ ہمیں ایک دوسری کے بارے میں جاننے کی زیادہ جعورت نہیں ہے ویل اسٹیلہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ آخر ایبی کی بارے میں وہ بات کیوں نہیں کرنا چاہتی اسے کافی کیوریسٹی ہوتی ہے اس لئے وہ واپس سے اسٹیلہ کے یوٹیوب پر ویلوگز دیکھتا ہے اور وہ نوٹس کرتا ہے کہ اسٹیلہ نے لاشٹ ایک سال سے کوئی بھی ویڈیو ایبی کے ساتھ نہیں بنائی ہے اور ایبی کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بھی ایک سال سے کوئی پوشٹ نہیں ہوئی ہے نیکس دے اسٹیلہ ایک میڈیٹیشن روم میں میڈیٹیشن کر رہی ہوتی ہے اور ویل وہاں پہ آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ایبی مر چکی ہے دراصل ویل کافی سٹریٹ فورورڈ انسان ہوتا ہے اس کے دل میں جو ہوتا ہے وہ سیدھا مو پہ کہہ دیتا ہے پر اسٹیلہ سے بالکل الگ تھی اسے یہ بات بہت بہت بھوری لگتی ہے کیسے اس نے اس کی بہن ایبی کے بارے میں یہ سب بولا وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے وہ ایبی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی پر ویل کہتا ہے کہ اس میں ڈھنڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ ہم مرنے والے ایک دیکھ دن اور اسٹیلہ سے کوئی جواب نہیں دیتی اور وہ وہاں سے اس سے ناراج ہو کے پھر سے چلی جاتی ہے ویل اسے کافی منانے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے کول کرتا ہے سب ایفرٹ کرتا ہے پر اسٹیلہ اسے بات نہیں کرتی پھر ایک دن ویل اسٹیلہ کے روم میں کیوٹ سی ڈرائنگ بیچتا ہے اور اسے سوری بولتا ہے اسٹیلہ دیکھتے کہ ویل کافی ایفرٹ کر رہا ہے اور اسے وہ فائنیلی ماف کر دیتی ہے اور ان دونوں کی واپس دوستی ہو جاتی ہے کہانی میں ہمیں آگے پتا پڑتا ہے کہ اسٹیلہ کو ایک انفیکشن سے بچانے کے لیے ڈوکٹر کو اس کا اپریشن کرنا ہوتا ہے پر اسٹیلہ اس بار کافی نروز تھی اس کے پہلے بھی کئی اپریشن ہوئے پر ہمیشہ ای بھی اس کے ساتھ رہتی تھی جس سے اس کو ہمت ملتی تھی پر پچھلے ایک سال میں اس کو وہ پہلا اپریشن تھا اور وہ کافی ڈھری ہوئی تھی اس لیے جب اسٹیلہ کا اپریشن ہونے والا ہوتا ہے تو کچھ دیر پہلے ویل وہاں پہ آ جاتا ہے اور اسے وہ وہی پویم سناتا ہے جو اے بھی اسے سنایا کرتی تھی وہ سب سن کے اسٹیلہ کے چہرے پہ کچھ دیر کے لیے صحیح پر مسکان آ جاتی ہے اپریشن کے بعد جب اسٹیلہ نیند سے جاگتی ہے تو وہ اپنے پاس میں ایک گفٹ دیکھتی ہے جو اسے کافی پسند آتا ہے اور اب اس کے دل میں ویل کے لیے تھوڑی بھی ہوتی فیلنگز آنے لگی تھی وہ ویل کو ایک فون کرتی ہے پر ویل اس کا فون نہیں اٹھا تھا وہ ایک ووئس میسیج اس کے لیے چھوڑ دیتی ہے جسے سن کے ہمیں لگتا ہے کہ اسٹیلہ شاید ویل سے پیار کرنے لگی ہے اور اسے یقین تھا کہ کہیں نہ کئی ویل کے دل میں بھی اس کے لیے فیلنگز ہیں وہ اسے ملنے بھولاتی ہے پر ویل اسے ملنے نہیں آتا تب ہی اسٹیلہ کو باپ سے پتا لگتا ہے کہ ویل کے لنگز کی حالت تھوڑی اور خراب ہو رہی ہے اور وہ اب تھوڑا اور زیادہ ہائی رکس پر ہے اور وہ اس لیے تھوڑا ڈپریسٹ بھی ہوتا ہے اسٹیلہ ویل کے روم پر اس سے ملنے جاتی ہے وہ کافی نوک کرتی ہے پر ویل دروازہ تک نہیں کھولتا ویل کو کافی ڈر ہوتا ہے کہ کہ اس کے قارن بھی اسٹیلہ کے لنگز کی حالت خراب نہ ہو جائے اس لیے وہ اس کے ساتھ علیشنشپ میں نہیں آنا چاہتا تھا پر یہ کہانی میں ایک انٹریسٹنگ موڈ آتا ہے اور اسٹیلہ یوٹیوب پر ایک ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے جس میں وہ ویل کی کنڈیشن یعنی بی سیپ شہ کے بارے میں بات کرتی ہے وہ انڈاریکٹلی ویل کو میسج دینا چاہتی تھی کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے اور وہ بی سیپ شہ کے بارے میں کہتی ہے کہ جب دو انسان ایک دوسرے سے چھے فٹ کی دھوری پر رہے اور پروپر میزرمنٹ فالو کر رہے تو انہیں ڈھڑنے کی کوئی جہورت نہیں ہوتی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیلہ ایک پول ٹیوب کو استعمال کرتی ہے جس کی لیند پانچ فٹ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جس بیماری نے اس سے اتنا کچھ چورایا ہے وہ کم سے کم ایک فٹ تو اس سے چورائی سکتی ہے اس لیے ہمیں یہاں پتا پڑتا ہے کہ اس مووی کا نام 5 فٹ اپارٹ کیوں ہیں یہ ویڈیو ویل بھی یوٹیوب پر دیکھ لیتا ہے اب اس کے دل میں پہلے سے بھی زیادہ اسٹیلہ کیلئے فیلنگز تھی وہ اس سے کافی زیادہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے اسٹیلہ پھر اس کے روم پہ ایک بار آتی ہے اور اس بار ویل دروازہ کھولتا ہے اور اسٹیلہ اسے ایک طرح سے پروپوس کرتی ہے اور ویل بھی اس بار ہاں کر دیتا ہے اب وہ دونوں گرل فرینڈ بوئی فرینڈ بن جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ اس پول ٹیوب کے دو سیروں کو پکڑ گری گھومتے تھے تھوڑی دیر بعد مووی میں ہم ان دونوں کو پول کے کنارے بیٹھے پہ دیکھتے ہیں وہ کافی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہاں پس میں پر ان کی باتیں نیکس سٹیپ پر ہی چلی جاتی ہیں اور یہاں اسٹیلہ ویل کے لیے اپنے کپڑے اتار دیتی ہے ویل بھی اسے دیکھ کے نیکیڈ ہو جاتا ہے وہ ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے تھے اس لئے وہ اپنی فیلنگز پر کنٹرول کہتے ہیں اور وہ پاس میں ہی سویمنگ پول میں کود جاتے ہیں اسٹیلہ کو یہاں ویل سے بھی پتہ لگتا ہے کہ نیکس ڈیوز کا برڈے ہیں اور وہ اٹھارہ سال کا ہونے والا ہے اس لئے اسٹیلہ ویل کے لیے ایک بہت ہی امیجنگ برڈے پارٹی پلان کرتی ہے جہاں وہ اپنے فرینڈز کو بھی بلاتی ہے اور ساتھ ساتھ ویل کے فرینڈز کو بھی اسی پارٹی میں پو اسٹیلہ کو بتاتا ہے کہ اپنے بوئی فرینڈ مائیکل سے واپس سے پیچ اپ کرنے والا ہے اور اس کے پیرنٹ سے بھی ملنے والا ہے اسٹیلہ یہ بات سنکے کافی خوش ہو جاتی ہے وہ پو کے لیے کافی ہیپی تھی کہ اب فائنالی پوکو بھی کسی کا ساتھ رہے گا جندگی میں نیکس ڈی ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیلہ اور ویل ایک ویڈیو کھول پر بات کر رہے ہوتے ہیں پر تب بھی ہسپیٹل میں آجانک کسی کی ڈیت ہو جاتی ہے یہ ڈیت کسی اور کی نہیں بلکہ اسٹیلہ کے بیسٹ فرینڈ پوک ہی ہوتی ہے اسٹیلہ اپنی آنکھوں کے سامنے پوکو مرتا ہوا دیکھ کے کافی ٹوڑ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے ویل اس کے روم میں آتا ہے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اسٹیلہ ویل سے کہتی ہے کہ پو اس کا بیسٹ فرینڈ تھا پر وہ اسے کبھی چھو تک نہ پائی وہ اسے کبھی حق بھی نہ کر پائی وہ نہ ہی وہ آگے کر پائے گی وہ اپنی جندگی میں سب کو کھوتی جا رہی ہے پہلے اے بی کو اور پو کو پر ویل اسے کہتا ہے کہ وہ اس کو نہیں کھو سکتی وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اسے سمجھانے کیلئے ویل اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اسٹیلہ ویل سے کافی ناراج ہو جاتی ہے اسے کہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کبھی چھو نہیں سکتے اور اسے وہاں سے باہر جانے کے لئے کہتی ہے ویل بھی اپنے روم میں جا کے اپنا سارا سامان پہ کرنے لگتا ہے وہ ہسپٹل چھوڑ کے جانا چاہتا تھا پر جب وہ ہسپٹل اسے جانے ہی والا ہوتا ہے اسٹیلہ وہاں پہ آ جاتی ہے وہ ویل سے کہتی ہے کہ وہ ہسپٹل کے دوسری طرف پہاڑ کے پاس میں لائٹنگ دیکھنے جانا چاہتی ہے ویل اسے سمجھاتا ہے کہ یہ ٹھیک سمیں نہیں ہے یہ جات کافی زیادہ تھنڈ ہے پر اسٹیلہ کہتی ہے کہ اسے لائٹنگ دیکھنی ہے اس کا سپنا اس نے اپنی بین اے بی کے ساتھ دیکھا تھا اور وہ مرنے سے پہلے سے پورا کرنا چاہتی ہے جس سے اسٹیلہ کو لاپروہ بلکل برداشت نہیں ہوتی وہ اب لاپروہ ہو جاتی ہے اپنی خود کی جندگی کو لے کے وہ فائنالی ویل کو اپنے ساتھ چلنے کے لئے منہ لیتی ہے وہ دونوں وہ لایٹنگ دیکھنے نکل پڑتے ہیں وہ لایٹنگ ہسپٹل سے کافی زیادہ دور تھی اس لئے وہ بیچ میں رکھ کے ریشٹ کرنے لگتے ہیں جہاں وہ رکھتے ہیں وہیں پہ ایک فروزن لیگ بھی ہوتی ہے اور اسٹیلہ اس فروزن لیگ پہ جاتی ہے وہ فل کو بھی اپنے ساتھ آنے کے لئے کےتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس فروزن لیگ پہ کافی قوالیٹی ٹائم سپینٹ کرتے ہیں ویل یا اسٹیلہ کو آئی لیو کے دیتا ہے اور اسٹیلہ بھی اس کا پروزن ایکسپٹ کر لیتی ہے اور اسے آئی لیو ٹو کے دیتی ہے پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہسپٹل کو انفرمیشن ملتی ہے کہ اسٹیلہ کے لئے نیو لنگس آویلیبل ہیں باپ اسے روم میں ڈونڈنے جاتی ہے پر روم کی حالت دیکھ کے باپ ڈر جاتی ہے وہ اسٹیلہ کو ہر جگہ ڈونڈنے کی کوشش کرتی ہے اس کے پیرنٹس کو بھی انفرم کرتی ہے ساتھ ساتھ ویل کے بھی پر اسٹیلہ اور ویل کا پتہ کسی کو بھی نہیں تھا باپ اسے فون پہ میسیج کرتی ہے کہ اس کے لئے نیو لنگس آویلیبل ہیں پر اسٹیلہ اس میسیج کو اگنور کر دیتی ہے جو اسٹیلہ لنگس کے اتنے بے سبری سے انتجار کر رہی تھی اب اسے وہ لنگس بھی نیچی ہے تھے وہ گیور ویل کے ساتھ اب جینا چاہتی تھی اور وہ لائٹنگ دیکھنا چاہتی تھی جس کو دیکھنے کا سپنا اس نے اپنی بہن اے بی کے ساتھ دیکھا تھا یا ویل کو اس میسیج کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا پر تھوڑی دیر بعد ویل کی مدر کا ویل کے پاس میسیج آتا ہے کہ اسٹیلہ کے لئے نیو لنگس آویلیبل ہیں اور ویل اسٹیلہ کو وہاں سے چلنے کیلئے کہتا ہے پر اسٹیلہ اب بھی لائٹنگ دیکھنے جانا چاہتی ہے پر ویل اس کو پھر بھی اپنے ساتھ چلنے کیلئے کہتا ہے وہ دونوں وہاں سے جانے ہی والے ہوتے ہیں کہ اسٹیلہ اس فروجن لیکٹ پر گر جاتی ہے ویل اسے اٹھانے کیلئے جاتا ہے پر اتنے میں وہاں وہ بھرف کی پرہ ٹوٹنے لگتی ہے اور اسٹیلہ پانی میں ڈھوپنے لگتی ہے ویل کافی کوشش کرتا اس کو باہر نکالنے کی پر وہ اس تک نہیں پوچھ پا رہا تھا اور اسٹیلہ بھی ڈھوپتے ڈھوپتے ہلمت ہارنے لگتی ہے پر اسے اچانک اپنی بہن کی وہ پینٹنگ دکھائی دیتی ہے وہ جیسے دیسے ویل کا ہاتھ پکڑتی ہے اور ویل اسے باہر کھیج لیتا ہے ویل کے سامنے اسٹیلہ بھی ہوش پڑی تھی وہ اسے ماؤت تو ماؤت اکسیجن دینا چاہتا تھا پر وہ کافی جیدہ ڈر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی کنڈیشن اسے یہ اللہ نہیں کرتی پر وہ یہاں پہ وہ رسک اٹھاتا ہے اور اسے وہ ماؤت تو ماؤت اکسیجن دیتا ہے ویل اسٹیلہ کو ہوش میں لانے کی کافی کوشش کرتا ہے وہ اتنی کوشش کرتا ہے کہ اس کی خود کی اکسیجن لیول کم ہو جاتی ہے اسٹیلہ تو ہوش میں آ جاتی ہے پر ویل بھی وہاں بے ہوش ہو جاتا ہے نیک سین میں ہم دونوں کو ہسپیٹل میں دیکھتے ہیں اسٹیلہ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کیلئے نیو لنگس آویلیبل ہیں پر وہ نیو لنگس لینے سے انکار کر دیتی ہے پر یہاں ویل اسے سمجھاتا ہے کہ اسے اس کے پیار کے کھاتیر یہ لنگس لے لینے چاہیے اور اسٹیلہ کو ویل کی بات ماننی پڑتی ہے اور اسٹیلہ کا آپریشن ہوتا ہے اور اسٹیلہ کی جان بچ جاتی ہے پر اسٹیلہ کا جب آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو ویل کے مند میں یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ وہ اب اس کے ساتھ اور زیادہ نہیں رہ سکتا کیونکہ اس بار تو اس کے انفیکشن سے وہ بچ گئی پر نیکس ٹائم وہ بچے یا نہ بچے اس لئے وہ اب وہ رسک نہیں اٹھانا چاہتا تھا اس لئے ویل اسٹیلہ کے لئے اس بار امیجنگ سرپرائز پلان کرتا ہے وہ اس کے لئے ٹھیک ویسی ہی لائٹ کا ارینجمنٹ کرتا ہے جس کو دیکھنے کا سپنا اس نے اپنی بہن اے بھی کے ساتھ دیکھا تھا وہ لائٹنگ دیکھ کے اسٹیلہ کی آنکھوں میں آسو آنے لگتے ہیں ویل اسے بتاتا ہے کہ اس کا ڈرک ٹائل اب امپرویمنٹ نہیں کر رہا ہے اس لئے اس کو اس ہسپیٹل سے جانا ہوگا یہ بات سنتے اسٹیلہ رونے لگتی ہے پر ویل اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لاشٹ ایک مند جو اس نے اس کے ساتھ بتایا اسے وہ ہمیشہ یاد رہے گا وہ اسے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا پر وہ اب یہ رسک بھی نہیں لے سکتا کہ اس کی وجہ سے اس کے نیو لنگس میں انفیکشن ہو اس لئے اسے جانا پڑے گا وہ اسٹیلہ سے آنکھے بند کرنے کیلئے کہتا ہے تاکہ وہ وہاں سے جا سکے اسٹیلہ کچھ دیر کے بعد آنکھے بند بھی کرتی ہے وہ جب وہ کھولتی ہے تو ویل وہاں سے جا چکا ہوتا ہے اسٹیلہ ایک بار پھر اس بیماری کے قارن اپنے جندگی کے سب سے امپورٹنٹ پرسن کو کھو دیتی ہے جسے وہ سب سے زیادہ پیار کرتی تھی ویل جاتے جاتے اس کے لئے کچھ اس کے چیز چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور یہ مووی اسی کے ساتھ یہاں ختم ہو جاتی ہے موسیقی